1947 سے پہلے ویگن ہونا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا تھا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے شریر میں رکھ بننے کے لیے اور آپ کے نروس سسٹم کے لیے ایک وائٹامین کیاوشکتہ ہوتی ہے وائٹامین بی ٹویل 1947 تک یہ آپ کو صرف ماس یا دودھ سے ہی مل سکتا تھا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وائٹامین ایک بیکٹیریا بناتا ہے جو زمین میں رہتا ہے پھر یہ وائٹامین زمین سے پودھوں میں آ جاتا ہے اور جب جانور پودھے کھاتے ہیں تو یہ وائٹامین ان کے اندر کونسنٹریٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ ماس یا دودھ کے مادہم سے ملتا تھا پھر 1947 میں ایک ویگیانک نے اس کو لیب میں بنانے کی کرترم ویدھی نکال لیا اور اس کے بعد سے بی ٹویل کے لیے ہمیں ماس یا دودھ کی ضرورت نہیں تھی ایک اور بات جو دھیان دینے والی ہے نا تو موڈن آگری کلچر میں جتنا پیسٹی سائیڈ یوز ہے جتنا انٹی بائیٹیک یوز ہے جانوروں کے مادہم سے بھی شاید ہی ہمیں پریابت ماترہ میں بی ٹویل مل رہا ہو تو ویگن لوگوں کو بی ٹویل لینا ہی چاہیے نون ویگن لوگوں کو بھی ایک بار ہی اپنے بلڈ کی جانچ کرا لینی چاہیے ویسے وائٹامین بی ٹویل لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ ایک وارٹر سولیول وائٹامین ہے تو جو بھی ایکسس ہے آپ کی باری فلش آؤٹ کر دیتی ہے بٹ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں تو پلیز آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک باری پرامرش ضرور کریے گا سو پلیز بی ویگن ریسپونسی بلی ٹیک وائٹامین بی ٹویل ایوری ڈی ٹانکیو